بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کی نسبان حراش شبیر پروگرام دل کی بات کے ساتھ حاضر ہے کیسے ہیں آپ سب امید ہیں خیریت سے ہوں گے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے ایک ایسی شخصیت کو جو مختلف صلاحیتوں کی مالک ہیں آپ کالم نگار ہیں مختلف میگزینز کی ایڈیٹنگ کر چکی ہیں بہت اچھی شائرہ ہیں صحافت کے پیشے سے بھی وابستہ رہی ہیں بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں لیکن ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ ان کی شائری کالم نگاری اور صحافت ہے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹر ہینہ امرین تاریخ سے السلام علیکم ڈاکٹر صلی اللہ والیکم السلام کیسے ہیں آپ کیسے مزاج ہیں میں برکل ٹھیک ہوں بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا ہوم ٹی وی کی پوری ٹیم کیا کیا آپ لوگوں نے آج مجھے یہاں مدعو کیا لہا آپ سے گفتو کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ مطلب ماشاءاللہ اتنی ساری صلاحیتیں ہیں اور اتنی ساری چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ابھی کوئی مشکل پیش آتی ہے ایس سچ تو نہیں آئی اب تک ٹائم مینجمنٹ میں بات ہوتی ہے میرے خیال سے تو وہ میں ہمیشہ سے اس میں بہت ایکسپورٹ رہی ہوں تو سب چیزیں آغاز کہاں سے کیا کون سے پروفیشن مطلب ایم بی بی ایس تو آپ نے کیا آپ کا شوق تھا یا والدین کی خواہش تھی سب سے پہلے تو یہ بتائیے سب مکس تھا زیادہ تو مجھے ہی تھا بلکہ شوق سے بھی زیادہ ایک تھا کہ وہ انسپریشن ہوتی ہے نا سب دوستیں جا رہی تھی میڈیسن میں سب نے فارم فل کیا میں نے بھی فل کیا سیلیکشن ہو گئی سب دوستیں ایک ساتھ چلی گئی تو وہ اس طرح سے بسیکلی بڑھ گئی تو ایم بی بی ایس کے بعد آپ صحافت میں آئیں یا کولم نگاری کی یا اس سے پہلے سے بلکہ میڈیکل کالیج میں بھی آنے سے پہلے میں گریڈ ٹین میں تھی تو جب میں نے سب سے پہلے اپنے سکول کے اوپر ایک سروے کیا تھا ڈان کے لیے ڈان اخبار کے لیے پھر اس کے بعد جب میں فرسٹ یئر میں آئی میں سن جوزفین ہوں تو سن جوزف میں جب میں فرسٹ یئر میں آئی تو میں کالیج میکزین کی سب ایڈیٹر تھی پھر میں سیکنڈ یئر میں آئی تب بھی سب ایڈیٹر تھی تو جب میں میڈیکل میں آئی تو فرسٹ یئر میں تو ویسی وولنٹیر ورک کر رہے تھے لیکن سیکنڈ یئر تک پہنچتے پہنچتے ان کو یہ تو معلوم ہی تھا کہ میں رائٹر ہوں کیونکہ ایک بورڈ ہوتا ہے نیوز انڈ یوز کا تو اس میں ہمیشہ میرے رائٹ اپ ضرور ہوتے تھے اور ہر ویک ہوتے تھے تو وہاں سے سینئرز نے پک کیا اور کہنے لگے کہ اب ہم ایک باقاعدہ میکزین لارہے ہیں پہلے تو صرف بورڈ ہوتا تھا تو ہمیں اسکول کالیج کے میکزینز ہوتے ہیں اب اس کی بات کریں اب یہ وقت کالیج کے میکزینز تک تو میں تھی ہی پھر اب یہ وقت آگیا تھا میڈیکل کالیج کا تو اس وقت تک مجھے تین سال ہو چکے تھے صحابت سے وابستا جو باقاعدہ صحابت سے وابستا تو پھر انہوں نے مجھے چوس کیا کہ آپ کالیج میکزین کی ایڈیٹر بنیں چیف ایڈیٹر کوئی اور تھے پھر سینئر ہوتے ہوتے میں چیف ایڈیٹر بھی بنی لیکن اس سے بھی اگر ہم پیچھے جائیں تو جب میں پرائمری میں تھی تو آپ کو یادے ایک زمانے میں پین فرینڈشپ ہوا کرتی تھی کلم دوستی کا ایک زمانہ تھا تو اس زمانے میں بھی میں خلیج جو انگلیش کا نیوز پیپر ہوتا تھا خلیج اس میں میری پین فرینڈشپ چلتی تھی چلڑن اب تو بس تھوڑا تھوڑا یاد آتا ہے وہ بہت زیادہ نہیں لیکن یہ کہ مطلب ظاہرے پرائمری میں تھے ہم چھوٹی چھوٹی اسکیٹ سٹوریز کوئی بھی بات لکھ کے بھیج دیتی تھی اور وہ چھپ جاتی تھی وہاں پہ تو گھر والوں کی کتنی سپورٹ رہی گھر کا ماحول ہی یہ ہے تو وہ میرے فادر تھے ہی آپ صحافی تھے نوگنگار تھے اور شاعر بھی تھے تو ان اور امی بھی لکھتی تھی اور پڑھنے کا بہت شوق تھا تو گھر میں تو کتابوں ہی کی ریل پیل تھی اور کئی قسم کے تو اخبار آتے تھے روزانہ سباہ ماحول نے بہت اثر ڈالا تو اس لئے مجھے تو یہ معلوم بھی نہیں ہوا کہ میں نے کب لکھنا شروع کیا لیکن یہ تھا کہ پڑھائی جو ہے نا اس کی اتنی عادت تھی ریڈنگ کی کہ وہ ہر طرح کی کتاب جو ہوتی تھی وہ پڑھ رہی ہوتی تھی تو میڈیکل میں بھی اسی طرح آئی کیونکہ وہ جو سبجک آپ کے ایکڈیمک بکس ہوتی ہیں اس کو بھی میں اتنا ہی چار جاتی تھا یعنی کہ آپ کوئی اکبار کوئی سالہ نہیں چھوڑتی کچھ نہیں چھوڑتی کون کون سے میکزین کی ایڈیٹر رہی ہیں میں اپنی سکول کالیج کے میکزین کی تو رہی جیسے سین جوز کا تو وہ ہی آپ کو پتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا جو میڈیکل کالیج میں تھا اس کا نام تو ہوپ تھا پھر اس کے بعد جب میں شادی ہو کے سعودی عرب چلی گئی اچھا تو جب سعودی عرب تو میڈیکل کمپلیٹ ہو گیا میڈیکل کمپلیٹ ہو گیا ہوپ کا میں چیف ایڈیٹر تک پہنچ گئی سہی فائنل ائر اچھا پھر اس کے بعد جب باہر گئی سعودی عرب تو پہلے تو اردو نیوز میں ہی لکھنا لکھانا رہتا تھا آرٹیکلز لکھتے تھے ویکلی کبھی بائی ویکلی چھپ جاتے تھے لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد جب انٹرنیٹ کا دور آیا اور جب یہ تو پھر ہم لوگوں نے میڈل اسٹ کے تین چار نوجوانوں نے کہلی جی مل کر اس وقت ایک ویب سائٹ بنائی آن لائن اوردو ڈاٹ کم کے نام سے اچھا لیکن اس کی پورے سعودی عرب کی نمائندگی میں کرتی تھی اور دبائی میں ایک اور صاحب تھے کوئت میں ایک اور تھے اور ایک پاکستان میں بھی تھے پنجاب میں تو ہم چاروں مل کر وہ ویب سائٹ چلاتے تھے جس میں ہم ادبی پہلے تو خبریں چلاتے تھے صرف ادبی پھر جب آگے وقت بڑا دو ہزار سترہ اٹھارہ میں آکے پھر ہم لوگوں نے جنرل نیوز بھی اس میں اس کا رسپونس کیا آیا جبردست ہوتا تھا اور مجھے اتنا اچھا لگتا تھا کمیونیٹی میں لوگ باقائدہ مجھے فون کر کے کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمارا یہ ایونٹ ہو رہا ہے اس کو کور ضرور کیجئے گا اپنی ویب سائٹ پر تبلی سیٹی تو ظاہر ہا رہے تو وہ اس وقت ویب سائٹ نیا نیا دور تھا اور ہماری جو آن لائن اردو کے نام سے تھا تو وہ پہلا ہی تھا لیکن پھر آگے چل کے مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ ہم تو اردو کی ویب سائٹ چلا رہے ہیں اور ہم نے نام آلنائن اردو ڈاٹ کم رکھا ہوا ہے تو وہ پھر خیر پھر میں کینیڈا چلی گئی تو ابھی تک کی سلسلہ کنٹینی وہ تو ہے لیکن میں نے چھوڑ دیا کیونکہ میں کینیڈا چلی گئی تھی وہاں سے تو جب میں دوہزار سترہ میں کینیڈا گئی تو پھر میں نے خیر بات کیا دیا اور باقاعدہ صحافت نہیں کی لیکن جب تک وہاں تھی 2017 تک وہاں کی رپورٹس ضرور لگتے ہیں تو آپ جنرل ایشوز پہ لکھتی ہیں؟ اس وقت ہمیں پراپر جنرلزم ہوتا تھا کہ کبریج کر رہے ہیں آپ ڈیفرنٹ ایوینٹس ہو رہے ہیں آپ اس میں جا رہے ہیں نمائندگی کر رہے ہیں اور نیوز بنا کے رپورٹ بنا کے اور وہ بھیج دیتے رہے ہیں اور اردو نیوز میں جس وقت کولم اور آرٹکلز لکھنے کا دور تھا تو اس میں جنرل ٹاپیکس پہ یا خواتین کے بارے میں کوئی سروے ہو گیا کوئی اید پہ سروے ہو گیا یا اس قسم کے بہت سارے آرٹکلز جیسے جب سیلفی کا بہت شورٹ چلا تھا تو اس پر بھی میں نے ایک آرٹکل لکھا تھا بہت بڑا سارا وہ بھی چھپا تھا تو اس طرح ٹاپیکس تو ہمارے اطراف میں بہت ہوتا تو ابھی آپ کی رہائش مطلب کیانیڈا میں موقع ہے؟ آج کل پاکستان آئی نہیں ہے یا پرمننٹ آئی نہیں ہے؟ باقی قسمت جب آپ کہتے ہیں نا بڑے کے جب آپ ایک دفعہ گھر چھوڑ دیں تو پھر آپ مہاجر بن جاتے ہیں پھر آپ کا گھر جو ہے وہ کسی ایک جگہ پہ ہوتا نہیں ہے تو میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں کہ کبھی میں سعودیہ میں ہوتی ہوں کبھی میں کینیڈا میں ہوتی ہوں ہمیں گھر بنا لیتی ہیں پھر میں کہتے ہیں اب یہیں رہوں گی پھر میں کراچی آگئی میں نے یہاں باقاعدہ گھر بنا لیا تو کبھی کینیڈا جانے کا خیال آنے لگ جاتا ہے تو بس وہ پھر میں پہیا جو ہے وہ بن چکا ہے اچھے بتائیں اتنی ساری فیلڈ سے وابستہ رہے ہیں انجوائے سب سے زیادہ کہاں کیا دیکھیں جو میں سب سے زیادہ مجھے مزہ آتا ہے وہ مجھے اپنی پروفیشنل فیلڈ میں آتا ہے کیونکہ از ایک ڈاکٹر اور از ایک فیملی فیزیشن از ایک سپیشلسٹ میرا جو خاص جو میرا شعبہ ہے وہ فیملی سے ڈیل کرنا ہے تو وہ مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ میں ایک ہی گھر کے بہت سارے افراد کو ایک سیم ٹائم ڈیل کر رہی ہوتی ہوں اور پھر مجھے میرے بہت آسان ہوتا ہے اگر ایک ساس آرہی ہے ایک بہو آرہی ہے بیٹا آرہا ہے ماں آرہی ہے تو وہ مسائل میرے لیے از ایک فیملی فیزیشن اٹینڈ کرنا بہت آسان ہوتا ہے پھر اس کے بعد منسٹر اپ ایڈیوکیشن میں تھی تو کنگ سعود یونیورسٹی ہاسپٹل جوائن کیا ہوا تھا اب میں کراچی میں ہوں تو جاہودین یونیورسٹی ہاسپٹل آپ سے گفتگو تو جاری ہے آپ سے مزید کچھ نجی آپ کی ذنگی کے مطالق بھی سوالات کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین وقت ہے مختصر سے وقفے کا دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہندل کی بات اور ہماری آج کی مہمانیں ڈاکٹر ہنہ امرین تاریف آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں چیزو ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ شائری بھی کرتی ہیں بہت اچھی شائرہ ہیں تو یہ خیال کیسے آیا شائری کا نہیں یہ خیال تو نہیں آیا یہ تو میرے خیال سے فطری تھی جینز میں ہے میرے دادا بھی شائر سے والدہ آپ نے جیسے ذکر کیا والدہ تو افثانے وغیرے لکھتی تھی پہ انہوں نے چھوڑ دیا سیونٹیز میں ہی لیکن میرے دادا تھے میرے تایا بھی لکھتے تھے لیکن انہوں نے کبھی بڑھائی نہیں بات والد صاحب تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ مشاعروں کو اہمیت نہیں دی تھی اور نصر کی طرف زیادہ ان کا جان رہا کرتا تھا تو نوبلز وغیرہ انہوں نے بہت لکھے تو میرا بھی یہی ہے کہ میں بھی شائری پر کبھی میں نے اس طرح توجہ نہیں دی کہ مشاعرے میں بھی پڑھا جائے لیکن اب جب سے میں کراچی آئی ہوئی ہوں تو بہت پڑھ رہی ہوں لیکن میں نے اس سے پہلے بھی چیدہ چیدہ کہیں نہ کہیں تو کون سی سنس پر تبازمائی کرتی لیکن سٹارٹ تو نظم سے ہی میرا خیال سے کہ ہر فطری شائر نظم سے ہی آغاز کرتا ہے لیکن پھر وہ ہوتے 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 جب بات آگے بڑھتی ہے تو پھر اس کے بعد غزل کی طرف بھی چلے جاتے ہیں نصری نظمیں بھی لکھی ہیں میں نے آزاد نظمیں بھی لکھی ہیں تو کوئی مجموعہ شائع ہوا ہاں میری کتاب اجالے بانٹ دینا تم کے نام سے ہے میں اتفاق سے لائی نہیں ہوں ابھی لیکن چلیں آپ سے ضرور سننا چاہیں گے آپ کی کوئی نظم یا غزل جو آپ سنانا چاہیں ہمارے ناظرین کو آپ کو میں کیا سناؤ جو آپ کا دل چاہے دل کی بات ہے تو آپ کا جو دل چاہے آپ وہ شیئر کر سکتی ہیں اچھا میں نے کوئی تیہ تو پہلے سے کیا نہیں تھا لیکن اب میں ایک تازہ ہی غزلوں میں سے بلکہ ایک آدم ہوتے تو رہے دل پہ کئی وار لگاتار ہوتے تو رہے دل پہ کئی وار لگاتار ہم کرتے رہے عشق سے انکار لگاتار ہم کرتے رہے عشق سے انکار لگاتار اور سیلفی نہ بناو مجھے آنکھوں میں بھرو تم سیلفی نہ بناو مجھے آنکھوں میں بھرو تم کہتی ہوں یہی بات کئی بار لگاتار بہت خوب کہتی ہوں یہی بات کئی بار اور تم دل کے مکی ہو یہ بتا دی ہے تمہیں بات سوچوں پہ بھی قابض ہو لگاتار لگاتار اور کنگن ہو کے چوڑی ہو میری بالی کے جھنکا کرتے ہیں تیرے نام کی جھنکار لگاتار اور ہجرت کی مصافت میں تھکن بھی ہے خوشی بھی ہجرت کی مصافت میں تھکن بھی ہے خوشی بھی چاہے یہ سفر کتنا ہو دشوار لگاتار بہت اچھی بہت شکریہ اور اس شہر کا ایک شخص میرے دل میں بسا ہے اس شہر سے رہتا ہے سروکار لگاتار بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے اپنی تازہ غزل ہمارے ناغذرین کے ساتھ شیئر کی تو آپ مشاہدے اٹائن کرتی ہیں ہاں آپ تو بہت کر رہی ہوں تو کیسا فیڈ بیک کیسا ملتا ہے بہت اچھی بلکہ میں بہت ممنون ہوں یہ میرا شہر ہے اور ایک پذیرائی بھی مجھے مل رہی ہے اور قبولیت بھی تو میں تو بس اس کے لئے اللہ کا شکر ادا کر سکتی ہوں اور اپنے سب چاہنے والوں کا بہت محبت ملی ہے اپنے ہی شہر میں کیونکہ کراچی عدبی منظرنامے کے حوالے سے ایک سفاق شہر ہے بلکل بہت سے لوگ کا یہ خیال ہے اچھا یہ بتائیے آپ کی جو گھریلو مصروفیات ہیں وہ تو کبھی ان کو رکاوٹ تو نہیں آتی ان میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا پرائیورٹی رہی ہے میرا گھر میرے بچے میری فیملی اور پھر اس کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر میں ایجاز کر لیتی ہوں تو چونکہ فیزیشن بھی ہوں تو میں صبح جاپ پر بھی جاتی ہوں ظاہرہ صبح ناشتہ ہوتا ہے سب کا تو مطلب یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ اگر ہم لوگ کر لیں اور ایک روٹین جیسے میرے دوست جو ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا ایک کمپیٹرائز لائف سٹائل ہے اس میں میں کسی کی کال نہیں لے سکتی اگر میں لے لیتی ہوں تو ضروری کال ہوتی ہے میں بات نہیں کر سکتی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ اگر میں کسی سے پندرہ منٹ ایکسٹرہ بات کر لوں تو میرا ایک کام ڈسٹرگ ہو جاتا ہے اچھے تو درمیٹر سمی بتائیے جب ہم ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر انسان ہے ہمیں بھی کبھی تھکاوت کا حساس ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کیلئے کیا کرتی ہیں کون سی چیز آپ کو پرسکون کرتی ہے میں وک کرتی ہوں میں ریگلرلی کینیڈا میں تو بہت زیادہ ہم کرتے تھے اور سعودیا میں بھی ہم کرتے تھے وہاں گرمی ہوتی تھی تو ہم مالز میں چلے جاتے تھے گاڑی چلا کے اب یہاں پر اتنا وک کا تو نہیں ہے سسٹم لیکن گھر پہ تھوڑا بہت ایک تو روٹین میں ایکسرسائز اگر آپ رکھیں تو آپ یوں فیل فریش آپ کو اچھا لگتا ہے اور میری جو ہے وہ تفری ریڈنگ ہے مجھے جب بھی وقت ملتا ہے تو میری کوشش ہوتی میں اچھا میوزک سنوں یا میں کوئی اچھی کتاب پروں اپنے مطالعے کے حوالے سے ہی میں پوچھوں آپ نے کہا کہ آپ نے بچپن سے ہی بہت زیادہ ریڈنگ کرتی تھی اور یہ ایک بہت اچھی عادت ہے لیکن اگر ہم آج کے دور کی بات کریں سوشل میڈیا کا دور جب سے شروع ہوا ہے بچے ہمارے مطالعہ سے بہت دور بھاگتے ہیں بکس پڑھنا پسند نہیں کرتے تو اس کے لیے آپ کیا سجسٹ کریں گی آپ کولم بھی لگتی ہیں جرنلزم سے وابستہ رہیں تو کیا ایسا کچھ کرنا چاہیے ہمیں میرا خیال سے ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے سبجے سے میرے بچے تو نہیں بھاگتے میرے بچوں کے پاس سیریز ہے پوری پوری جب انیٹ بلائٹن ان کی ایج تھی تو انگلیش کی ظاہریں پر لوگ پڑھتے ہیں تو وہ اس کی پوری سیریز ہوتی تھی جب نینسی درو کا وقت آیا تو نینسی درو کی سیریز ہوتی تھی کیا سمجھتی ہے ماحول اثر انداز ہوتی آپ کا تو ماحول علمی ہے نا تو آپ کے بچے نہیں بھاگتے نہیں علمی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہوتا تھا ہم تو سیکھتے ہیں نا اپنے ماں باب سے تو ہمارے گھر میں کیا ہوتا تھا جب ہمارے پا لکھتے تھے یا می پڑھتی تھی تو وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں اطراف میں رکھ دیتی تھی کہ بچے اگر مسروف ہوں اور ہمیں پڑھنا ہے تو بچے بھی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہو تو ہمارے پاس پینٹس ہوتی تھی ہمارے پاس وارٹر کلرز ہوتی تھی ہمارے پاس پین ہوتا تھا خالی پیپرز ہوتے تھے اور ہمارے پاس بہت ساری چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی تھی کلر فول ہوتی تھی کہ ہم اٹریکٹ ہو کے جا کے پڑھتے تھے تو ہم نہیں دسٹرپ کرتے تھے وہ بول دیتی تھی تم یہ پڑھ لو اور جب پڑھ لو پھر ہم بات کریں گے ان کو پتا ہوتا تھا کہ 20 منٹ سے پہلے نہیں آنے والے تو ہم نے بھی اسی طرح کیا کہ جب ہمارے بچے تھوڑا سا جان پہچان کی عمر میں آئے جیسے میری بیٹی ہے جو اس کو مطلب تین سال کی بہت مشکل ڈھائی سال کی تھی تو مجھے پڑھنا ہوتا تھا اور وہ مستقل آتی تھی اب ڈھائی سال کا بچہ کیا سمجھے گا تو میں اسے ایک پیپر دیتی تھی اور ایک پینسل پکڑاتی تھی اور اس کو کہتی تھی چاہو اسے بابا ڈھائی دو اور میں اپنا کام کرتی رہتی تھی یعنی اس کو مصروف کر دیا مصروف کر دیا لیکن کس چیز میں کیا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اب وہ بابا کیسے ڈھائی کرے گی اس نے تین سرکل بنا لی ہے اب یہ سرکل تو اس نے نیچرلی بنائے کیونکہ وہ ایک تخلیقار کی جینس تو اس میں تھی تو اگر آپ کسی پینٹر سے بھی پوچھیں تو وہ باکسز بناتے ہیں یا سرکل بناتے ہیں اچھا پھر میں دے دیتی تھی اچھا وہ بہت اچھا بنا لی ہے باب اس کو چشمہ پنا کے آئیں کیونکہ بابا تو چشمہ پہنتے ہیں اب وہ بچہ چشمہ بنا رہا ہے لگا وائے سٹرگل کر رہا ہے آپ اپنی اس وقت میں مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں تو یہ ہلتی ایکٹویٹیز اگر آج کل ماہیں کیا کرتی ہیں ٹی وی دیکھ رہی ہیں تو بچے کو کہیں گے اچھا تم یلو فون پہ کھیل لو لیکھیں یہاں سے فرق پڑتا ہے اب میں یہاں پر ہوں تو میری بیٹی جو ہے وہ کینیڈا سے جب آئی تو وہ اتنی ساری کتابیں لے کر آئی ہمارا جو لگج تھا اس میں کپڑے نہیں تھے کتابیں تھی اور کتابوں کا بزن بھی ہوتا ہے پھر ہم ایک ایک ایکسٹرا بیک خریدنا پڑا کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ کچھ کتابیں یہی رکھ دی جائیں تو میرے شوہر نے کہا آپ کی چوائسز کیسے بنتی ہیں آپ چیزیں کس طرح ڈیویلپ کرتے ہیں یہ چیز ہوتی ہے جیسے میں نے کہا ہم چیز تو رہے ہیں کہ سکرین سے بچاؤ بچوں کو لیکن اس کے لئے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھا رہا بلکہ خود لے کے جا رہے ہیں میرے جب بچے تھے تو انٹرنیٹ کا دور تو آئی چکا تھا تو میں نے ٹائم رکھا ہوا تھا کہ اچھا روزانہ دو گھنٹے آپ نیٹ پہ بیٹھیں گے اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے وہ دو گھنٹے کنٹینوس بیٹھنا ہے یا آدھا آدھا گھنٹہ کر کے بیٹھنا ہے اچھا پھر تھوڑا وقت جب گزرا تو دو بچے تھے تو انہوں نے آپس میں یہ کیا کہ دو دو گھنٹے ملا لیے اور اب چار گھنٹے ہو گئے تو اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے دو گھنٹے میں بہن کو ملا رہا ہے اور یہ بہن اپنے دو گھنٹے میں اس کو ملا رہی ہے تو ایسے میں چار گھنٹے ہو گئے بچوں نے اپنے دو گھنٹے ہو گئے اور کمپیوٹر تو ایک ہی تھا تو مجھے پھر اس نے ایک دم ہوا کہ اتنی اتنی دیر کیسے بیٹھ سکتے ہیں تو پھر میں نے نوٹ کیا تو میں نے پھر اس کو بریک ڈاؤن کیا میں نے کہا کہ ساتھ بیٹھو گے تو ٹائم کم ہو جائے گا تو پھر وہ مطلب آپ کا پورا روجان دیان بھی تو ہونا چاہیے اب میں جس طرح کی بیزی لائف گزارتی ہوں تو میں تو یہ افورٹ کر نہیں سکتی کہ میں اپنے بچوں کو اتنا سا نیگلیکٹ کروں کیونکہ وہ تو پھر بچے تو پہلی پیاریٹ ہیں تو اور مجھے دھیان ان کی ہر باریک باریک چیزوں پر ہوتا ہے تو بچے کہتے ہیں مجھے آپ مایکرو منیجمنٹ کرتی ہیں یہ بھی بڑی بات چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی کامیان بھی ہوتا فرمائے مزید آپ سے گفتگو کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد بارہ عزیر ہوتے ہیں ناظرین وقت ایک مقتصر سے وقفے کا دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی مزید آپ کو دیکھتے ہیں بلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات اور میں ہوں میرا شبلی اور ہمارے پروگرام میں آج موجود ہیں ڈاکٹر ہنہ عمرین تاریخ جی تو ہنہ آپ کے پروفیشن سے متعلق تو بہت سے سوالات ہو گئے اب کچھ آپ سے سوالات ہو جائیں آپ کی ذاتی پسند نا پسند کی حوالے سے تو یہ بتائیے کہ آپ نے کہا میوزک بے سنتی ہیں فیورٹ سنگر کون ہے اور کس قسم کا میوزک سننا پسند کرتی ہیں موڈ پر ریپین کرتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے میرے ساتھ کہ میوزک کا میرے پاس کوئی ایک رائٹیلیا نہیں ہے کبھی تو میں صرف سمفنی سن رہی ہوتی ہوں اور کبھی مطلب مجھے جو سب سے ہمیشہ بہت اچھا لگا تھا وہ لگی تھی میڈونہ کو میں بہت سنتی تھی بہت سارے گانے جو تھے وہ میں نے جو ساک میوزک کے تھے جو سپینیش بیس کے تھے وہ تو میں نے جب وہ کیسٹ کا زبانہ ہوتا تھا تو وہ دونوں طرف ریکارڈ کروا لیتی تھی اور پھر وہ کنٹینیوز نائیٹی منٹس تک جلتا تھا ہمارے گھر میں تنگاتے تھے سب لوگ اور اسی طرح جارج مائکل کو بہت سنتی تھی اور پھر مجھے پرانے گانے بھی بہت پسند آتے کبھی کبھی موڈ پر اور اگر ہم پاکستانی سنگر کی حوالے سے بات کروں پاکستانی سنگر کا تو میں نہیں کہہ سکتی لیکن کبھی کبھی کسی کا گانا پسند بھی آجاتا ہے اب جیسے آج کل مجھے وہ گانا بہت پسند آیا تھا مجھے نہیں پتا کس نے گایا ہے لیکن وہ ہائے دل ایک گانے میں رکھا تھے سپر سٹار موڈی کا گانا ہے اس کے ایک دو اور سانگ سے جو مجھے بہت وہ تھوڑے فاسٹ ہیں کچھ لیرک سچی لگ جاتا ہے وہ گاڑی میں لگا کے بہت سنتی تھی میوزک بھی ان کا اچھا ہوتا ہے اور ہاں بس ٹرڈیشنل کا موڈ ہو جاتا ہے کبھی تو وہ سن لیتے ہیں کبھی سن لیتے ہیں کبھی لائف میں کسی سے سن پائروں ہاں بہت سارے لوگوں سے سن پائروں کوئی پرسنالیٹی ایساچ تو کوئی پرسنالیٹی اطراف میں تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے میں انسپائر ہوئی اور اسی لیے میں اپنا مطلب ایک سفر میں نے جاری رکھا ہوا ہے صحیح اور کھوکن کرتی ہیں خود کرتی ہیں ایک زمانے میں کی تھی اور بہت کی تھی جب میرے خیال سے کہ ابھی جب میری سپیشلائزیشن ہوئی نہیں تھی تو جب میں نے پوسٹ گراجویشن کرنا شروع کی تو ظاہرہ مجھے وہ ایک الگ طرح سے سفر بہت زیادہ کرنا پڑتا تھا میں بہت زیادہ لندن اور ریاد کے درمیان ٹرائبل کرتی تھی کبھی سرے رنکا جا رہی ہوں کبھی انگلینڈ جا رہی ہوں تو پھر وہ چیز کم ہو گئی کہ کچن میں جا کے باقاعدہ کوکنگ کرنا لیکن ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ ایک سالن میں ہی پکاتی ہیں تو پسند کیا ہے آپ کو کھانے میں کڑھائی بھی پسند ہے کڑھائی بھی کھانے زیادہ پسند ہے نہیں مجھے سب سے اچھا تو لازانیا لگتا ہے جو کہ اٹالیا نے صحیح 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 تو ڈائیٹ پلان کرتی ہیں نہیں ایکسرسائز پہ میں بلیف کرتی ہیں جس دن زیادہ کھا لیا اور زیادہ ورکاوٹ ہوجاتا ہے صحیح 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 فرینڈلی مدر ہیں یا سخت کسیم ہیں نہیں سخت بھی ہوں اور فرینڈلی بھی ہوں مطلب اس طرح کا ہے کہ مجھے میرے بچوں کی ایک ایک بات بتا ہوتی ہے اور اگر ایک سے نہیں پتا ہوتی تو دوسرا بتا دیتا ہے اچھا کیا نہیں ایسی سیٹنگ کی ہوئی ہے سیٹنگ نہیں وہ بچوں سے اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ایک چھپا رہا ہے تو دوسرے کو یہ پتے کہ غلط کر رہا ہے صحیح صحیح تو دوستی کے متعلق کیا کہنا چاہیے دوست ظاہر دوستوں کے بغیر زندگی ادھوری ہے لیکن یہ ہے کہ دوست آپ کے جیسے ہی ہونے چاہیے آپ کی وہ ہونے چاہیے جن کی انسپریشن آپ کی انسپریشن سے ملتی ہوں ایک جیسی ہوں نہیں تو آپ ترقی نہیں کر سکتے بہت زیادہ دوست بنانے پر یقین رکھتی ہیں یا بس ایک دو ہی ہونے چاہیے میں ملنسار ہوں میری بہت سارے لوگوں سے سلام دعا ہے اور بہت اچھی ہے اور شاید بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں دوست ہوں ان کی لیکن میرے جو بہت انٹیمیٹ دوست ہیں وہ تو شاید ایک دو ہی ہیں صحیح تو شائری آپ نے غزل ہم سے شیئر کی ہمیں بہت اچھا لگا ہم چاہیں گے کہ ایک اور کوئی نظم یا غزل اپنی پسند کی آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے اوکے یہ بھی ایک تازہ ہی ہے بلکہ ابھی یہ تو ریسنٹ غزلوں میں سے ہی ایک ہے کراچی کے حوالے سے تو میں آپ کی نظر اور ہمارے سامنگی کے لیے آپ کو دیکھ کر لگا مجھ کو آپ کو دیکھ کر لگا مجھ کو لوگ ہیں دل نشین کراچی میں لوگ ہیں دل نشین کراچی میں اور آپ کے دم سے ہیں بہارے سب آپ کے دم سے یہ جو آپ سب لوگ ماشاءاللہ ٹی وی چینلز اور یہ سب کرتے ہیں تو آپ کے دم سے ہیں بہارے سب ویسے تو کچھ نہیں کراچی میں آپ کراچی کو بہت وقت خوش بھی کر رہے ہیں کراچی والوں کو اور اداس بھی کر رہے ہیں اسی گہمہ گہمی کی وجہ سے جو ہے وہ کراچی میں سب کچھ ہے نا کراچی کی تو پہچان یہ ہے بلکل اور کیسے کداوروں کا مرکز تھا کیسے کداوروں کا مرکز تھا کس قدر تھے نگین کراچی میں کیسے کداوروں کا مرکز تھا کس قدر تھے نگین کراچی میں اور میری تصویر کیوں رکھے کوئی میری تصویر کیوں رکھے کوئی ایسا ہوتا نہیں کراچی میں ایسا ہوتا نہیں کراچی میں اور دل میں جو ہے وہ تم سے کہنا ہے اور ساتھ دینے کا تم کرو وعدہ عمر بیتے یہیں کراچی میں بہت شکریہ جانے بہت اچھا لگا آپ سے سن کے اور کراچی والوں کو یقیناً بہت اچھا لگا ہوگا اوورال آپ سے گفتگو بہت اچھی رہی اور آپ نے اپنی زندگی کے متعلق ہماری ناظرین کو بہت سی باتیں بتائیں ہم ایک بار پھر ہوم ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائیں میں آپ سب کی شکر گزار ہوں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور ہم ٹی وی کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ تینکیو بیری مچ اجازت چاہتے ہیں جی تو ناظرین آپ سن رہے تھے ڈاکٹر ہینا امرین تاریخ کو اور وہ آپ سے گفتگو کر رہی تھی اپنی ذاتی زندگی کے متعلق بھی اور اپنی پروفیشن کے حوالے سے بھی آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اپنی مذبان حیرہ شبیہ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی آپ کا اپنا چاہتے ہیں موسیقی